اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میاس بیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے بہت سے ایشو ہے جس پہ گفتگو کر رہے ہوتی ہے لیکن میں نے جو صبح ساڑھے آٹھ پہ جب پروگرام میرا آئے گا اگلا پولیٹیکل ڈائریز میں اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ جو میڈیا کا باعث رول ہے اور ہمیں پاکستان میڈیا ریگولیٹری ایتھولیٹی ایکٹ کی کیا ضرورت ہے اور پوری دنیا میں اندر قوانین یہ کیا ہے اور پاکستان کے اندر یہ کیا کچھ ہو رہا ہے یاسمہ شرازی کے کیس میں آپ کو بہت سے چیزیں سامنے آگئی ٹیلی فون کول پہ روزانہ رابطہ کرنا اور ترے پن ترے پن دفعہ میں تفصیلی بات کروں گا آپ سے اور آج بھی اگر ٹیلی فون ڈیٹر نکالا جائے تو بیگج آپ کو سمجھ آ جائے گی کس کا لے کر چل رہے ہیں اب ترے پن دفعہ فون سے کیا مقصد ہے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہاں وہ لفظ سر ضرور استعمال کرتی تھی جب نواز شیف کے ساتھ تھی چلیں چھوڑیں اس بات کو ابھی تو اس گورنمنٹ میں خاص طور پر حکومت پنجاب کی ناہلیاں نالائکیاں اور کرپشن جو اروج پر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے ڈینگی آؤٹ اف کنٹرول ہے ہم کنٹرول نہیں کر سکے دو ہزار گیارہ میں میں نے پٹیشن دار کی تھی وہ شہباز شریف کہتے رہے ہیں میں نے یہ کر دیا آپ میں چیلنج کر رہا ہوں میں ریکارڈ پر بتاتا ہوں سپوریس میڈیسن جالی میڈیسن یہ منگوائی تھی بقاعدہ انکوائری کرائی ان کے بہت قریب ہی دوست تھے جو آئی بی کے بعد میں ڈی جی تھے افتاب سلطان ان کے حوالے سے انکوائری اور ہائی کورڈ نے انٹرفیر کیا تھا اس سارے معاملے میں میں تو ریکارڈ پہ آج بھی انٹرنیٹ پہ سرچ کرے آپ کو کہا گیا کہ پتہ نہیں اس لئے شہباز شمپی ہے تو لہار ہائی کورڈ نے مائٹر کو ٹیک اپ کیا ڈینگی کے کہلات کنٹرول کیسے کرنے تھے کیا کیا پریکوشنز کرنی تھی یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں یہ نو تو مجبوری میں آگر کیا نا وہ تو بلا بلا گرے سری لنکن کا سری لنکن نے کافی کام کیا ہوا تھا اور انہیں آ کر کوئی چیزیں ان کو بنا کر دی ایس او پیز بنا کر دی اس پہ عمل درامت نہیں ہو سکا میں نئی پٹیشن داہر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ایک دو دنوں کے اندر نئی پٹیشن میں لہور ہائی کورڈ میں لے کر آ رہا ہوں کہ جہاں نالائکیاں نائلیاں یہ ساری رکھی جائیں گی سامنے لیکن ابھی آپ کو بڑی زبردست بات بتانی ہے اب یہاں دنگی کنٹول پروگرام پہ جو لوگ بٹھا دیئے وہ کیا بیوکو بنا رہے ہیں پہلے کوئی بیوی بٹھائی ہوئی تھی آپ کو ڈاکٹر تنویر اسلام صاحب آگئے ہیں یعنی یہ لوٹ مار نہیں رکھ سکتی اور آپ کو سمجھنا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں بیوروکریسی کے اندر بیٹھے لوگ کس طرح بیوکو بنا رہے ہیں اور ڈاکٹر یاسمین آجتہ بڑی مہنتی خاتون ہے لیکن ان کو بھی نہیں پتا یا وہ دیکھنا نہیں چاہتی سارے معاملے میں کیا کچھ ہو رہا بھی آپ کے ساتھ میں ایک ریسنٹ ٹینڈر آیا تھا یہ سپریے کے حوالے سے اور گرینوئلز کے حوالے سے وہ بیگراؤنڈ میں میں ٹینڈر چلا رہا ہوں گا الفا سیپیمیترین ہے 5% تو 10% ہے 30,000 لٹر چاہیے تھے ان کو اور لیمبا سائلو تھرین یہ 2.5% تو 5% 5 لٹر چاہیے تھے تیمی فوس جو ہے وہ گرینوئلز کی شکل میں اور تیمی فوس جو 50% ہے وہ 5,000 لٹر سپریے کی شکل میں چاہیے تھے اس کی پوری ورکنگ کرائی میں نے اور آپ حیران رہیں گے کہ جو میں نے پہلی آپ کو آئیٹم سامنے بتائی ہے الفا والی وہ 5,000 روپے افی لٹر ہے اور ٹینڈر کی اندر پہلی دفعہ ہے 3,000 لٹر پر کاسٹ لکھ دی یعنی اسے کام نہیں لینے آپ نے آپ اندازہ لگائیں یہ پیپرالوز کی خلاف برزی یعنی کاسٹ بھی ساتھ ڈال کے دی کہ اسے کام نہیں لینے ہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو میں نے لیمبر آپ کے حساب میں نے بتائی تھی وہ 12,000 روپے فی لٹر اور یہاں 8,000 روپے لٹر تیمی فوس 1% جو گرینوئل ہے وہ 300 روپے کے کلوگرام ہے اور یہ 2000 کلوگرام کوٹ کرے ہیں کہ اسے کام نہیں لینے نا ہم نے یہ پرائز ہے منیمم اور تیمی فوس جو دوسری ہے وہ 500 روپے لٹر ہے اور یہ تقریباً 9,000 روپے لٹر اس سب کی جو کاسٹنگ کرائی تقریباً کوئی تین کروڑ ساٹھ لاکھ تین سو ساٹھ ملین اور اس سب بھی پروڈکٹ کی جو اوریجنل مارکٹ میں آج بھی اویلیبل ہیں وہ تقریباً ہے سو ملین یا ایک کروڑ روپے اور وہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں ہم سوری دس کروڑ روپے اور اور تقریباً اس کے اوپر آپ منافع 26 کروڑ کے قلوے گا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں اور کیا ظلم ہو رہا ہے 36 کروڑ اور یہاں پیسے کون بنا رہے ہیں وہ بیگراؤنڈ پر پورا پیج میں چلا رہا ہوں گا 36 کروڑ کے حوالے سے سوری 360 ملین کے حوالے سے 100 ملین کے حوالے سے اصل پرائز ہے اور 260 ملین روپے آئے اسی میں بن رہا ہے اور آپ حیران رہیں گے یعنی ایمرجنسی میں آج بھی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پندرہ دن میں یہ مارکٹ ہے ایسے لوگ یہاں موجود ہے پندرہ دن کے یہ ساری پروڈکٹ آپ کو پانچ دن پیکنگ کا بھی لگا لیں پندرہ دن میں دستیاب ہوں گے یہاں دیکھیں یہاں کیا کیا ہے ذرا وہ سمجھنے آپ نے وہ بڑی مزدار بات ہے آپ کے لیے یہاں ہوا کیا ہے اور فائدہ کیا دینے اور وہ میں بتانے لگا ہوں آپ کو کہ ٹوٹل جو پروڈکٹ ساری دینی ہے اور جو ٹائم لیمٹ دی اس کے اندر دی ہوئی ہے وہ آپ کے لیے بڑی مزدار ہے اور اس ٹائم لیمٹ کو بڑے آرام سے وائلیٹ کیا جا سکتا ہے اور کب آنی ہے جب یہ ڈنگی کا سیزن ختم ہو جائے گا یعنی کب آنی ہے پچھتر دنوں کے اندر جب ڈنگی کے تقیمت دن ڈھائی مہینے بعد سردی شروع ہو جو کہ ڈنگی کانا رہنا با یہ کس کے آم آنی ہے گداموں میں پڑی رہا جائے گی اگلے سال دیکھی جائے گی سیاہ ہو جانا ہے کہ میں نے چیرمن نے آپ کو بھی بجھوائے ہے ڈی جی نے آپ کو بھی بجھوائے ہے اور جناب وزیراعظم عمد نارخان صاحب توجہ دیں یہ سارے مسئلے میں یہ کیا ہو رہا ہے نیچے کال عوام نے بھگت رہا ہے ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو تک بتانا بیگراؤن پر میں سارے پیپر اور ڈاکومنٹ چلا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے یہ ظلم کیا ہو رہا ہے آگے چلتے ہیں رہور آئی کرویں بڑا ایک اہم کیس ہے سنتیس سال بعد دو بہنوں کو وراستی جائداد واپس مل گئی جیسے سمرتہ بندیال صاحب کی ججمنٹ پہ میں نے تفصیلی پروگرامہ بھی کرنا ہے وہ ججمنٹ تفصیلی آجائے وہ وراست کے حوالے سے کنفیوجن اتنی کریٹ کیا ہمارے میڈیا نے اس لیے جھوٹ بند نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اور کملہ لالو بی بی کے خلاف ٹرائل کور کا فیصلہ اور بھائیوں کا مائدہ کل ادم ہو گیا بیگراؤن پہ وہ پورا فیصلہ چل رہا ہو گا اور توفے میں دی تھی لیکن کمال کی بات ہے دعوے دار توفے کا وقت جگہ تاریخ اور گواب بتائے تحریری فیصلے میں یہ ذکر کیا گیا ہے سنتیس سال سے محروم جاداد جو ہے نا محروم بہنوں کو حق دے دیا ٹرائل کور کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا بہنوں کے حق میں فیصلہ جارہ کر دیا عدالت سگے بھائیوں کی جانب سے دو سگی بہنوں کی جاداد والد سے دھوکہ دہی سے بطور توفہ اپنے نام کروانے کا معاہدہ بھی کل ادم قرار دے دیا ہے جس سے سال حسن سید نے اور رسال حسن سید نے جائدات توفے میں دینے سے متعلق قانونی جو نقاط ہیں وہ وضع کر دی ہیں اور ہوا کیا ٹرائل کور نے فیصلے میں اپیل دائر کی گئی تھی کہ بھائی جو ہیں گل شیر اور محمد شیر نے دوکہ دہی سے وراست میں جب میلی جائدات پر قبضہ کیا بھائیوں نے محکمہ ریونیو میں ایک جالی معاہدہ جمع کر آیا جس میں بتایا گیا کہ والد نے بہنوں کے حصے کی جائدات زبانی توفے میں دے دی تھی ٹرائل کور نے حقائق کے برقس فیصلہ سناتے ہوئے بہنوں کا دعویٰ مسترد کر دیا سیبل کور کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کا آیا گیا اور فیصلے میں لکھا ہے زبانی توفے کے کیسز میں دعوے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ توفے کا وقت جگہ اور تاریخ بتائے دعوے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع پر موجود گواہوں کے نام بھی ظاہر کرے جن کی موجودگی میں توفہ دیا گیا ہو فیصلے میں کہا گیا ہے یہ تفصیلی فیصلہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں تصدیق کرنے والے ریونی آفیسوں کو بطور شواہد پیش ہی نہیں کیا گیا ماہتے پر نہ بہنوں کے والد کے انگوٹھے کے نشان ہے اور نہ ہی دسکت موجود دینے والا ڈونل اور ڈونی کے حوالے سے بڑا کلیریٹی لیکن سینٹی سال والا پوائنٹ میں ابھی بعد میں بتا ہوں گا فیصلے میں بھی یہ بکا گیا ریکارڈ کے مطابق ان افراد کی شناخت کو یقینی بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی جمعہ دے کی تصدیق کے وقت ریونی آفیسر کے پاس موجود تھے ریونی آفیسر نے وجوہ جانے کی کوشش نہیں کی کہ کیوں بیٹیوں کو وراثتی جائدات سے محروم کر کے بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے امتیازی سے لوگ کو کوئی خاص وجوہات بیان نہیں کی گئے جس سے انہیں وراثتی جائدات سے محروم کر دیا گیا سبل عدالت نے قانونی نکتہ نظر کو یک نظر اپنا یک نظر جو ہے نا مسترد کر دیا عدالت نے ٹرائل کورڈ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کے سنتیس سال بعد دونوں بہنوں کو وراثتی جائدات کا عصہ دی دیا اچھا میں ایک چیز بیٹیوں کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اٹھائیس ہزار کے قریب چلے گی ٹوٹل سپینتیس ہزار کے قریب کاؤس چلے گی اور ہم نے کوشش نہیں کیے وہ میں نے جو صدر کو لکھا تھا وزیراعظم کو میں نے پہلے بھی بات کیے وہ بیگراؤن پر میں وہ بھی چبارا چلا دوں گا ایک چیز اور میں نے ذکر کرنی اس کے بعد ایک اور بڑے اہم کیس کا میں نے ذکر کرنا ہے اور تاکہ آپ تک کلیریٹی آجائے وہ ہے آٹے کے حوالے سے لاہور آئی کورڈ جیسے شاہد جمیل نے بڑی محنت کر کے میں دو ہزار گیارہ سے لگا ہوں اپنٹیشن تیار کرنے کے لیے کہ ان پرادکٹ کی جو اگری کلچر پرادکٹ کی قیمتیں فکس کر دی جائے بڑی کوشش میں نہیں کیے اور اس میں فائنلی لاہور آئی کورڈ کا آرڈر آگیا چینی کی قیمت مقرر ہوئی وہ وفاق کی طرف سے آئی بات ہے اس پر شگر ملنے ساری اس کو چیلنج کر دیا ہے شگر ملنوں کے پچھلے ڈیڑھ دو سال جب سے عمران خان آئے ہیں انہوں نے ان کے لیے حالات بڑے تنگ کیا ہوئے مختلف جگہ سے فیصلے آ رہے ہیں مسابقتی کمیشن کے حوالے سے وہ بھی میں ذکر کروں گا مسابقتی کمیشن کے ایک فیصلے کا بھی اور یہ قیمتیں مقرر ہوئی اب آٹے کی اس قیمت کا مقرر کرنے کا کہا کیا تھا وہ مقرر نہیں کی گئی میں نے اس کے بھی تازہ ایک خط لکھا ہے باقاعدہ اور اس میں میں نے کہا ہے کہ قیمت مقرر کی جائے آٹے کی اور صدر پاکستان وزیری آزم سب کو میں نے لکھا ہے اپنا یہاں کے جو ہے پروفنس آ پنجاب کو چیف سیکرٹری کو سب کو میں نے بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے یہ خط میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں میں کوشش کرتا رہتا ہوں اور یہ پبلک انٹریسٹ میں سارا چھبیس صفوں پر مجتمع یہ ڈاکومنٹ ہے اب آتے ہیں اگلے جو اگلے جو میں نے مسابقتی کمیشن کو شوگر ملک مالکان سے ریکاوری روکنے کا حکم دے دیا میں نے جسیز آشاہ ملک کا پہلے پنسکر کیا تو بہت سے سوال تھے کہ یہ ہائی کورٹ کیوں کرے گی اب بنیادی وجہ سمجھ آئیے گا ہوا کیا ہے تحریری حکم یہ دس صفوں کا ہے یہ دس صفوں کا ہے یہ میں ابھی بیگراؤنڈ پر آپ کے سامنے چلا دوں گا ہوا یہ اور کہ جب مسابقتی کمیشن فیصلہ کرتا ہے کامیٹیشن کمیشن کو اور اس کو چیلنج کرنا ہوتا ہے اپلے ٹرابینر بنتا ہے اپلے ٹرابینر وفاقی ایک کومنٹ نے ابھی تک نہیں بنایا ہے میں نے بھی بڑی کوشش کی تھی لیکن ابھی تک نہیں ہے چیئر پرسن لگا دی ہے باقی میمبر انہیں لگائے نہیں ہیں اور جسیس جواد ایسا نے بہت خوبصت فیصلہ دیا انہوں نے پوچھ لیا ہے ریکووری روک دی ہے مجبوری ہے بجاہ ہے کہ جب اپلے ٹرابینر وفاقشنل نہیں ہے تو آئی کورڈ نے اختیارات استعمال کرنے ہی ہے اور غلط نہیں ہے یہ فیصلے کو حرف تنقید نہیں بنانا آپ لوگوں نے یہ ایک قانونی ہے اب دیکھیں گورمنٹ کی بھی کمزوری ہے کہ گورمنٹ کو ٹرابینر کیوں نہیں دیر لگتی تھی بنا رہے کے حوالے سے اور دس صفات پر جب مجھلی فیصلے میں لکھا ہے کہ حیران کون ہے کہ تمام قانون ہونے کے باوجود اب وہ جو قانون ہے وہ سیکشن تھرٹی سیون ہے جس کا بقاعدہ اس کے اندر ذکر کیا ہوا ہے سیکشن فورٹی تھری آف دی کمپیٹیشن ایکٹ کے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے نام تیس دنوں کے اندر اندر جو ہیں اپلے ٹرابینر مدان بنانا ہے اور چیئر پرسن اور باقی نوے جو لوگ لگانے ہیں ان کے حوالے سے بڑا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ دو ٹیکنیکل میمبر ہوں گے اور ساتھ چیف جسٹس ہوگا اس کا چیئر پرسن ہوگا ہے اور وہ اپنا جیج سبرین کورٹ کا ہوگا اور ریٹائر چیف جسٹس ہوگا جیسٹس مامون رشید صاحب اس حوالے سے آ چکے ہیں کمپیٹیشن اپلے ٹرابینر کے رولز میں ہیں دوہزار پندرہ کے اور اس کو سامنے رکھتا ہوئے چھ مہینوں کے اندر اندر یہ فیصلہ کرنا ہے لیکن یہ ہونی رہا بتایا جانگے آگے اٹھارہ اپیلیں دائر کی گئی ہیں اور فعال نہ ہونے کے باعث جو ہے نا اب بھولی ردیف مانگا گیا لیکن ہے ہی نہیں ٹرابینر تو کیسے دیا جا سکتا ہے اور ان کے پاس کوئی اور فورم موجود نہیں ہے سیکشن فورٹی تیری کا میں ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے آگے ہم چلتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے آرٹیکل ون نائنٹی نائن جو ہے ان کا اس کے تحت اب ہائی کورٹ میں آتے ہیں اور اپنا معاملہ لے کر آتے ہیں اور شوکاز نوٹس کی حوالے سے بھی پوائنٹ اٹھایا کہ یہ ناجائز ہے سیکشن چودہ کے تحت مسابقتی کمیشن سے میں کم سے کم پانچ اور جبکہ سات زیادہ سات میمبران سے زیادہ نہیں ہوگا اور درخواست حضاروں کو نوٹس میمبران کی میٹنگ کے بغیر بجوایا گیا جو ایک قانونی ضرورت تھی عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے برے میں سوال اٹھایا تو وہ یہ ساری چیزیں آگئیں اب یہاں اگر پوچھیں آپ کو کمپیٹیشن کمیشن اتنا اہم ہے یہ سوال کمپیٹیشن کمیشن پہ ہے کیا آپ نے اتنی بڑی غلطی کیا جان بوجھ کے کر دیئے یعنی آپ لوگوں نے جان کے ایسا کیس ہے فیصلہ کیا ہے اس سے فرق کیا پڑتا تھا کہ جس کا فائدہ ان لوگوں کو مل گیا بوجھ پھر عدالتوں پہ آئے گا بوجھ پھر عدالتوں پہ آئے گا تو یہ بھی اس کی بھی انکوائری ہونے چاہیے کہ مسابقہ دی کمیشن کا رول کیوں تھا کہ یہ تنی بڑی کمیشن کے اندر رکھی گی یہ فیصلہ سسٹینیمل نہیں ہوگا ہے یہ نماند ہو نا ہے نماند ہو کے دوبارہ دیکھے گا مسابقہ دی کمیشن اگر اپلی ٹرابینل بنا اور جلدی بیٹھ کے ایک دیل ان کی ایرین دوبارہ مسابقہ دی کمیشن پورا میمبر بنے اور بیٹھ کے ان کا خلاف فیصلہ کارٹل توڑنے ضروری ہے یہ کارٹل ایسے نہیں توڑیں گے یہ بہت طاقتور لوگ ہیں عزاز چاہوں گا اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات